ویسے یہ علمیہ جو ہے نا یہ بری صحیح نہیں ہے آپ ہولی ووڈ میں دیکھ لیں ایسا نہیں ہوتا ہم ایک عمر کے بعد ہیروین کو باجی کہہ دیتا ہے آج میں اگر آپ کے ساتھ سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو وہ ایک ہی بجائے وہ یہ ہے کہ اروسہ اور آج تک اروسہ کی کھا رہا ہوں پولیٹکس اور انہوں نے لطیفہ بلکل الگ چیزیں بھارت والوں تھوڑا سا ٹولرنس لیبل بڑھائیں اسلام علیکم جی میں نے ایک صرف ویڈیوی بنیادتا تھا ہمارا رہے ہیں ہمارا رہے ہیں وچنہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے یہ انٹریوی پسند آیا ہے تو وچنہ کو سسکرائب کریں میرے آج کے مہمان وہ شخص ہیں جن کے ساتھ میں نے اس انڈسٹری میں سب سے زیادہ کام کیا ہے he's funny, he's kind, he's humble اور بہت گریسفل بھی ہیں اور آج میں ان سے وہ سوال کروں گی جو شاید آج تک کسی نے ان سے نہیں کیے ہیلو ادناان ہیلو بیگا سی ٹی کیسے آپ آپ بتائے کیسی ہیں بہت اچھی and so grateful کہ آپ میرے شو پہ آئے okay it's so elegant mashallah thank you جب ایک heroine تیس سال کی ہوتی ہے تو وہ فوراں لیڈنگ لیڈی کے رول سے ہٹ کر یا تو بھابی بن جاتی ہے یا کبھی کبھی مادر ان لو بھی اتنا بھی ہم stretch کرتے ہیں اور آپ mashallah ابھی تک you've had a really long and wonderful run لیکن آپ آپ کی جو heroines ہیں وہ آپ سے آدھی عمر کی ہوتی ہیں تو آپ کو کیسے لگتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے پتہ نہیں ہے میری تاریخ تھی ایسا والتا ہے مجھے مجھے سمجھا رہا بہت بہت thank you uh as i say myself that i am a vampire ٹھیک ہے نا تو مگر ویسے یہ علمیہ جو ہے رہا ایسا ہی نہیں ہے آپ حولی ووڈ میں دیکھ لیں ایسا نہیں ہوتا ایون آپ ایرانین فلم دیکھ لیں ایسا نہیں ہوتا پاکستان بھارت ان جگہوں پہ ہم ایک عمر کے بعد ہیروین کو واجی کہہ دیتا ہے which is very wrong it's terrible very wrong مجھے نہیں ایسا لگتا کہ یہ ہونا چاہیے اب یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے ابھی آپ مرے پاس تمہوں میں آئیزہ خان کے ساتھ 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 کر رہے تھے آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ایسا ہمائیوں سایید کے ساتھ نہیں ہوتا ایسا میں نے دیکھا ہے because ہمارے ماشرے میں اکثر آدمی اپنی سے بہت چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ شادی بھی کرتے ہیں تو ہمارے دراما سیرز ہمارے ماشرے کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں یا ان کا اپنا ہی کچھ ایک فرمیلا ہے یہ تو ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک عمر اسیدہ آدمی ایک یعنگ دوشیزہ کے ساتھ شادی کر رہا ہے تو یہ تو بڑی کبال کی بات ہے یہ تو فلائنگ نمبرز ملنے چاہیے اس کو مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے یہ جو ہوتا ہے اگر یہ ہو رہا ہے کہ یعنگ یا اوڑ تو وہ ان کے میرے خاند میں اپنے بھی انٹریسٹ ہوتے ہوں گے زبردستی تو کوئی نہیں کر سکتا ہے مگر مجھے نہیں لگتا مگر کہا جاتا ہے کہ میں جیسے ایک اکیل ڈیڈی ہیں ٹی پیانا ایک ویرد ڈیڈی ہیں ایک شوکر ڈیڈی بھی اروسا سے آپ نے شروعات کی کچھ چاہر بھی آپ نے حیرت ایک سریل ہتا ہے جو ایک ایک مورد حصے ہوتا یہ ایکٹرز کے ساتھ کسات ہے کہ پہلا مورد حصے بھی جاہا جائے پھر میری ذات زرائے بینشان ماات آپ کا میرے پاس تم ہو یہ دل میرا کون سا ڈراما ہے جو آپ کی دل کے سب سے قریب ہے میرا claim to fame عروسہ ہی رہے گا اچھا اس کی ریزن یہ ہیں کہ آج میں اگر آپ کے ساتھ سامنے بیٹھا ہوں تو وہ ایک ہی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عروسہ کی وجہ سے میں پچالا گیا اور آج تک عروسہ کی کھا رہا ہوں کہ اپنے پہلا سیریلیوں میں اکموں چک نہیںعمل کرنا تو شاید تو آپ اپنے دار كافت dismantle vagy vulnerable اگر آپ کیyse محبون کر رہے تو پھر آپ اپنے دارے mand Rappen تو میں ایک ہہہہہ بعد بارے لیکن اب اپنے دارے وئے کہ unterپست کریں نمی کن بلسکے و میں وities ایک ہوتا Fansw 1990 اڈال120 بالکل اس لئےین ای Đãithぁ اگر سن رہے ہیں تو اسیب گلانی ان کو دیکھ کے میں نے بڑا انسپائر ہوا تھا اور وہ مگزین کے اندر وہ اکثر فاشن شوٹس کی ایکتر تھے تو میں بڑا خوش ہوتا تھا ان کو دیکھ کے ان کی وجہ سے مجھے بھی شوق ہوا آپ کے والد صاحب بہت پڑے لکھے بہت جسے کتابی کیڑا انسان اور شایر دیکھ کے مجھے بلکل اببہ یاد ہے اور ایک شایر کیونکہ آپ سیٹ پر اکثر اپنے والد صاحب کی شایری ہم سب کو سناتے ہیں اور وہ کچھ سال پہلے گزر گئے اور میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ دیکھا جب میں آپ کو ملتی رہی دعوتوں پہ ملتی رہی میں نے دیکھا کہ it was a huge turning point in your life of course you're still very cheerful and you're very friendly آپ سب کو بہت warm سے ملتے ہیں لیکن after your father passed away something, a light in you just shut off in a way yes because لکھائی کی طرف بھی رجان ہو گیا لکھائی کی طرف بھی I thought that ایک میرے اندر بھی ایک تخلی کی کیڑا ہے جو بہار نکلنا چاہرہ اور کچھ لکھنا چاہرہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ پسلے تین چار سال سے آپ نے بہت زیادہ مزید لکھنا شروع کر دیا مرے کچھ مرے کچھ گوست رائیٹرز بھی رہے ہیں اچھا کون ہیں آپ کے گوست رائیٹرز بلیز ہمیں بتائے یہ تو گوست ورائٹر ہے آپ کو گوست ورائٹر ہے؟ نہیں اوکے کچھ 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 بھی شروع کر دیا مگر شوق ہو گیا می دوٹر رائٹس بیوتیفی ماریم اور اسے سکسٹین ماریم اسے سکسٹین آپ کی ماریم بھی ہے اور آپ کی چھوٹی دانیا بھی ہے اور آپ کے پر چھوٹے ہیں زید صاحب زید صاحب تو آپ کی دو بیٹیاں اندان آپ جب پاکستان میں حالات دیکھتے ہیں آج کل تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے مجھے کہا کہ جب تک ماریم 13 کی نہیں ہوتی میں اس کو فون نہیں دوں گا آپ نے دیا ہے فون ماریم کو؟ ماریم کو 13 کے بعد ہی دیا ہے اچھا ٹھیک ہے میرا تو یہ ماننا ہے کہ سولہ سال تک نہیں دوں گا ہم وہ بہت پریشر ہو گیا تھا یا تینیجر ہے نا وہ مجھے دینا پڑا مکر میرا 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 سار بھی ہے مجھے دینا مجھے دینا بہت مجھے دینا مجھے دینا تو کیسے دینا مجھے دینا وہ بہت چھتا ہے وہ میری پیچھے پڑ گیا مگر ایک تائمیگ بھی ہے چاہے ماریم ابھی بھی اپتر سرٹن تائم وہ مجھے فون دے ہیں لابتاوکس دے ہیں وہ سبا دبارہ لیتا ہے جو پڑ گیا آپ جانب شکریہ ہیں آپ ایک لبرل پتہ ہیں؟ آپ اپنے پتہ ہیں؟ میں نمک نہیں ہم چاہتا ہم اور مجھے پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ میں لبرل ہوں یا میں سخت ہوں باقوال مریم کہ میں سخت ہوں اچھا اور مجھے ایسا لگتہ ہے کہ میں لبرل ہوں میں لبرل اس نی ہو کہ مریم کہ میں وہ باتیں سن لیتا ہوں تو شاید میرے زمانے میں میں اپنے باپ سے کہتا تو ان کو ایک زور کی مارتے تو نہیں مگر ایک شاکر ہوتا ہوں کی کیسے مجھ سے بات کر رہا ہے تو اگر میرے اندر وہ جذبہ ہے سننے کا اور کبھی سمجھتا ہوں کبھی بات نہیں سمجھتا اس کی مگر اٹلیس میں سنتا ضرور ہوں اس کی بات وہ کمپلین کرتی بھی ہے مجھ سے کبھی اجازت دیتا ہوں کبھی نہیں دیتا آپ کو کیا لگتا ہے اگر مریم کو کسی پر کرش ہو جائے ٹھیک کبھی اگر اے ٹھیکی بھی قومی زید خانچ کبھی بھی چیزی کبھی چیز نہیں سکتا ت reinforced سمجھتا ہوں کبھی چیز نہیں شکی ان درانے کے لیے اندر کو شکر کرش دیتا آئیوں کو باعت کبھی بت déjà دور رخم ادِمیر کر نشکے قی lead shouts اور Crew آئیوں در چیز نہیں حیرت آپ کو没 t manger ActGest that's why she can't read through all your propaganda تو وہ شہر کر رہی ہے زہد بھی شہر کر رہا ہے Dania کیا چیے مری کافی دانت ہے شہر اس سے ما کابیتے ہیں جانا وہیں قیلتے ہیں اب باپ کے ساتھ بات میں سبھا نکل رہا ہوں گا مریم بل سے بھائی بھائی مریم بل سے بھائی مریم بل میک اپوائن دانیا بل میک اپوائن کھڑی ہوں بھاگ کرے پھر مجھے سینڈ آف کرے جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو ابو بسرے پر اس طرح کر کے لیٹ جاتے تھے کہتے تھے میری کمر پر چلو اور میں بہت بھائی ہوں چلو اور میں ان کی کمر پر خوب چلتی تھی پھر علی کیونکہ زیادہ ثوڑے جس سے بڑے تھے اور تھڑھے ہوئے ہوں علی کو اجازت نہیں ہوتی چلو کی آپ تو بھی بھی بیسی ہیں بس اب تخیird نہیں بہت ای وی ایوہ ایوہ ایف عدناان صدیقی ورمکنگ فلن اس کا جانرہ کیا ہو اور اس میں آپ کی دریم کسٹ کیا ہو دیکر دریم کسٹ تھوڑا سٹاف ہوگی مگر جانرہ تو ایک ایسا ہے کیا ایک ہے ایک ہے ایک ہے مجھے بڑا فیسینیٹ کرتے ہیں جنز باوند والی موی امران سیریز ایسا ایک ہے ام مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہے کہ ایسا ہے کہ ایسا ہے ایسا اسی روگم کرنا چاہتا ہوں تو آپ بتائیں آپ کون کس کو کس کو کسٹ کریں گے اس میں ایسا اس کی ایسا سپائی کر رول کے لیے تو میں ہوں ٹھیک ہوں میں ہے آپ کیا Tren추 کوٹ ہوگی پہنے پایا گیپ پڑے کے پاس شرلوک ہون patnas کیا ہوگا maintaining اپنے شرلک Dancing جمالہ بارچ پاس بیاں جہ draws سپینڈرز کرنا چھین حال کرنے سے عunes ہم نہیں ہم نہیں ہم ملک نہیں ٹی ٹکی پتہ میں نے پاملے کو emerent سے کہ تسکنم کردار کرو میں نے شروع کیا کہ سیکھتے کے لئے سیکھتے co لئے اچھا سوٹ سٹھیل نہیں ہوتے دو تین ہوتے ہیں مجھے کمپیٹ کروہی ہیں اس کا iTunes آپ کے لئے ایتھلیکے ہیں ایہ میں ایتھلیک ہوں تو مجھے آپ کے لئے لئے؟ اور سوٹ پینے سوٹ سٹھیل کیا میں ہے کہ کیمرا کا میرہ ادنا نے اقرام کیا بھی انکھی پاک کبھیا گے تو شروع کریں گے Adnan you worked with Sri Devi I mean an honor of her lifetime I'm sure for you and also for her because I remember you telling me that she used to call you Adnan Ji but not for her مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی ایتی اچھا مجھے ایسا لگتا ہے اور وہ ان کی آجازی تھی تو وہ مجھے میری تیشری فیلم ان کی 300 فیلم تھی وہ really? just imagine well then you're right اس کے باوجود اتنا ہمبل ہونا بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اب میں وہ دن نہیں گھل سکتا کہ میں پہلے دن اپنے سپھے جا رہا ہوں اور وہ پہلے دن اپنے سپھے جا رہا ہوں اور وہ وانی ٹی وین کے باہار بہت ہی تھی بیٹھ ہوئی ٹی چیر پہ تو بونی نے مجھے انتردیوچ کرائیا آپ کے پردوسر فوردوسر ان کے حس بند ان کے حس بند وہ ان کو مام کہتے تھے مام Really? کیونکہ مووی کا نام تھا مووی تو مام تھی ممیشہ مام تھی وہ نے کہا کہ ادنان صدقی جی اس نے کہا کہ ادنان جی کیسے بڑا بڑا باوم بیلکم دیا اور بڑا خیال کیا جیسے نمال نوازی ہوتی ہے وہ کی آپ نروز تھے پر پرسٹ دے پر نو ایساً نروز ریلی نو ایساً ایساً ہمورگ کر کے گئے اپنے ڈالوجز اپنے انداز سے کیسے کہوں گا وہ سب کر کے گئے تھے اور اپنے ساجل میری فیوری ادھاکار ہے ساجل ایساً نو دب ہماری ہم پہلے دن گئے تو وہ کی پوجہ ہوئی تھی وہ شاید فیلم شروع کرنے سے پہلے وہ پوجہ کرے تھے تو ہم میرے لیے اور ساجل کے لیے تھوڑا وہ ٹف سیچویشن نہیں ہی کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے کسے کھڑا وانا ہوتا صحیح تو میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ کیا کر کے رہے لوگ تو میں وہی ریسپیکٹ میں ویسی کھڑا ہوا تھا وہ تھوڑا سا گھبرایا تھا کہ غلط نہ کر دے وہ میں طریقے سے کھڑا رہا ہوں گے پھر میں ایسے ہاتھ بان کی کھڑا ہو گیا تھا اچھا وہ ایک تھوڑا سا مطلب 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 دیلی ممبای اور جورجی آپ دیلی اور ممبای کا ذکر کر رہے ہیں اور مجھے یوں میں مجھے کہ چار پانچ سال پہلے فواد تھے وہاں ماہرا بھی گئی آپ گئے سبا کمر گئی سجل گئی اور اب ایک دم سے خاموشی چھا گئی ہے بکوز ان ان کی طرف سے اب پابندی لگ چکی ہے پھر ہماری طرف سے بھی ظاہر ہے ہم نہیں کرسکرہے بورڈر ہم نہیں کلابوریٹ کر رہے ہیں اور یوں میں آپ بھی جنھتا ہے کہ دکھر ہوں آپ کو کچھا لگتا ہے کہ اندیا یا پاکستان کو پاکستان کو ناملیز کر ریلی شن hates ہے اتنی کچھا چیزیں ہم لوگ ہم ایک زبان بولتے ہیں می گوڈک تر کسیم می دریست تر کسیم اور اتنے ارتیفیشل ہم نے باونڈریز کر دیا تو آپ وَتو یوں ترک کے بہتک مجھے یاد ہے ایک زمانہ تھا کہ مہارت سے شاعر کیا تھے پاکستان ایک مشاہرہ ہوتا تھا پاکستانی انڈو پاک مشاہرہ کب کی بات ہے یہ یہ ایٹیز کی نائنٹیز کی پھر میں نے ایٹیز میں جگریز صاحب کو بھی سناوا ہے کراچی میں واو ٹھیک ہے پھر میں نے ایک ان کا شو کو خوست بھی کیا ہوا ہے جگریز صاحب کے پھر میں نے سون نگم صاحب کو بھی سناتا تھا پاکستان میں پھر ایک زمانہ تھا کہ سیف علی خان اور شوشمیتر سین صاحب آئی تھی وہ بھی ایک بہت بڑا امپوری صاحب امپوری صاحب نسیر صاحب آئی ارفان خان صاحب میرا نائر آئی میرا نائر آئی پھر کہتے ہیں محش بڑ صاحب آئی پوڈا بڑ صاحب آئی ویشال صاحب آئی صحیح ان کی بیگم صاحب آئی تو اتنے لوگ آرہے تھے یہ ایک آرٹس کا جو ایکسچینج پروگرام تھا یہ بڑا اچھا لگتا ہے ایک ثقافت ایک کلچرل ایکسچینج پروگرام ہوتے ہیں اور ادنان اگر آپ برا نامنا ہے تو ایک دوسرے کو ہم ہومنائز کرتے ہیں اس طرح کیونکہ سیاست ہر جگہ کھیلی جاتی ہے نہ صرف انڈیا پاکستان میں وہ پورے ملک میں بلکل ہوتا ہے اور مجھے ایسا لگا مجھے ایسا لگا کہ یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا دیکھیں پولیٹکس اور اور انہوں نے لطیفہ بلکل الگ چیز ہے بہت اچھی بات بلکل تو پولیٹکس کو میرا کیا تعلق پولیٹکس ہے میرا کام ہے آپ کو انٹرٹین کریں میں انٹرٹین کر رہا ہوں تو انٹرٹین کرتا رہا آپ کو ان کا کام ہم ان کی فلمیں دیکھتے ہیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں درامیں نہیں دیکھتے ہیں مگر فلمیں ضرور دیکھتے ہیں مگر ہمارے درامیں بہت شوق سے دیکھتے ہیں اب یہ چھپ چھپا کے تو ہو رہا ہے اور ہماری ایک ویب سیریز بھی بنی ہے زی ٹی وی نے چلائی ہے بلکل کیونکہ وہ ٹرریسٹرل ٹی وی پہ نہیں ہے ہمارے سیریلز چل رہے تھے انہوں نے ایک بقاعدہ چینل بنا دیا تھا زی زندگی جی تو اس میں میرا پہلا دراما سلوٹے شکن کے نام سے چلا تھا چھوچیں اب وہ ختم ہو گیا مگر میں پھر ایک بات اور کہنا چاہوں گا ٹولرنس کی اگر بات کرتے ہیں جی تو مجھے ایسا لگتا ہے ہم پاکستانیوں میں زیادہ ٹولرنس ہے مجھے پڑا افسوس ہوا تھا کہ اور آپ یہ اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی طرف سے کام ختم ہوا ہماری طرف سے نہیں ہوا ہماری طرف سے نہیں ہوا اور جب ہوا تو اس کا پھر کوئی ریاکشن تو ہونا ہی تھا مگر مجھے جو سب سے چلی یہ بھی ہو گیا یہ کوئی بات نہیں ہوا ختم کر دیا مگر ایک ذاتی تعلقات پہ اگر آپ ایک ویڈیو کال کر رہے ہیں یہاں کا اداکار یا یہاں کا سنگر بھارت کے سنگر یا اداکار کے ساتھ اس کی دوستی ہے جی آپ اسے بھی پابندی لگا رہے ہیں یہ میں نے بھی دیکھا اور یہ پاکستان سے نہیں ہوا اور یہ پاکستان سے نہیں ہوا اور یہ پاکستان سے نہیں ہوا یہ انڈیا سے شروع ہو بلکل انہوں نے میرے بھائی انسٹرگرام لائف پہ گئے پاکستانی آرٹسٹ کے ساتھ اور فوراں ان کی طرف سے نوٹس آگیا کہ یہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو کتنی انسیکیورٹی ہوگی ان کے ملک میں کس چیز کی انسیکیورٹی ہے کہ یہ بھی اجازت نہیں ہے تو بھارت والوں تھوڑا سا ٹولرنس لیبل بڑھائیں اپنا تلک سچ ہے یہ اس کا حل کیا ہے مجھے اور آپ کو بدلنا نہیں ہے نہ رائٹرز کو بدلنا ہے جو دیکھ رہے ان کو بدلنا ہے بالکل تھوڑا ہمیں بتائیں دم مستم کے بارے میں دم مستم کہانی ہے ایک لڑکے اور لڑکی کی ان کی ڈریمز